جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دو بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ فائنلی جوڈیشری کے اندر بھی ایک کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے ایک جوڈیشل کمیشن جناب قاضی فائزیسہ کی زیر سرورائی اور زیر نکرانی جس میں کہ بلوجستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جناب عمر فاروق صاحب بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے یہ کافی امپورٹنٹ جوڈیشل کمیشن ہے یہ کیوں بنا ہے اور اس کے مذہبات کیا ہیں اس کے اوپر ہم کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی جو انفرمیشن بھی ہے اور انیلیسز بھی ہے وہ بھی اور دوسرا یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت کام ہو رہا ہے اس کی وجہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا جس کے اوپر اب بات کی جائے کہ یہ نائن الیون کیوں کہا گیا ہے جو اس وقت مئی نو کے جو واقعات تھے گو کے آرمی ایکٹ ہو یا فوجی عدالتیں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سیویلینز کا سیویلین کوٹس میں ہی معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کچھ اس کے بارے میں بھی حقائق آپ کے سامنے ہم رکھیں گے تو جو ہماری ایک انفرمیشن ہے جو ہم بات کر رہے تھے جو اس حوالے سے معاملات دیکھنے کو آئے ہیں جو ڈیشری کے حوالے سے اور یہ مستقل دیکھنے کو آتے رہے ہیں اور مستقل اس کا کوئی سلسلہ اس کا بند نہیں ہو رہا پچھلے ایک سال سے اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہوں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کیسز ہوں اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں سوو موٹو کا معاملہ ہو تریسٹھے کی تشریح کا معاملہ ہو تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ جوڈیشری ایک خاص باعث کے ساتھ معذرت کے ساتھ وہ نظر آتی ہے لاہور ہائی کورٹ سے جس طرح سے ریلیف ملتا رہا سپریم کورٹ کے اندر جس طرح سے معاملات آتے رہے ایک سی سی پیو کی تبادلے کے اندر سے کس طرح سے سو موٹو انتخابات کا نکلا پھر پنجاب کے اندر آئین لاغو کرنے کی کوشش ہوئی لیکن خیبر پختونخواہ میں آئین لاغو کرنے کی کوشش نہیں ہوئی تو یہ سارا کا سارا جو تھا وہ ایک طرح سے ایک ایسا معاملہ تھا جس نے کہ پاکستان کو اس جگہ پہ جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جس میں لوگ صرف عدالتوں کی طرف دیکھتے تھے اور آپ اگر ہسٹری بھی اٹھا کر دیکھیں تو پوری دنیا صرف عدالتوں کے بلبوتے پر چرچل نے ایسے نہیں کہا تھا کہ آپ کے پاس آزاد عدالتیں ہیں تو ان کو جواب دیا گیا تھا ہیں تو انہوں نے کہا جب تک آزاد عدالتیں موجود ہیں برطانیہ کا جو سورج ہے وہ غروب نہیں ہو سکتا یا برطانیہ جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا یہ ورلڈ وار کے دوران انہوں نے یہ بات کہی تھی اور یہ برکل درست بات ہے آپ کا آخری فورم جو ہے انصاف کا وہ عدالت ہوتی ہے مگر عدالت جب طاقتور سے مروب ہو جائے عدالت جب ایک نہیں دو پاکستان کے اوپر یقین لکھنا شروع کر دے جس میں کہ طاقتور کے لیے قانون الگ ہو اور کمزور کے لیے قانون الگ ہو سابق وزیر آزم کے لیے قانون الگ ہو اور دوسرے سابق وزیر آزم کے لیے قانون الگ ہو ایک عام آدمی کے لیے قانون الگ ہو ایک خاص آدمی کے لیے جو کہ پولٹیکلی پاورفل ہو یا کسی اور طریقے سے پاورفل ہو اس کے لیے الگ ہو تو پھر جو ہے وہ سوال اٹھتے اور انفورچنیٹلی پچھلے کچھ عرصے میں کچھ مہینوں کے اندر جس طرح سے عدالت کی جسے کہنا چاہیے ایک امارت نیچے آئی ہے گری ہے یا اس کے جو بنیادیں تھیں جس کے اندر شاید کچھ سال پہلے جو لگائے گئے تھے دائنمائٹ وہ آہستہ آہستہ پھٹنے شروع ہوئے ہیں یا یوں کہیں کہ اپنے اپنے کیریکٹر اس تبدیلی پروجیکٹ میں جہاں جہاں لانچ کیے گئے تھے ان کا حساب ان کا سامنے آنا کھل کے ان کا کردار سامنے آ رہا ہے تب سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک ہیجان ہے ایک بھونچال ہے تو ضروری تھا ضروری تھا کہ عدالت کے اندر بھی ایسی چیزیں جو ہوں وہ ان کے ہاں بھی انٹروسپیکشن ہو اور بہت دن پہلے میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ یہ وہ وقت ہے جس میں کہ مختلف چیزیں ہونے کو ہیں اور ان مختلف یعنی اس وقت ہم جو ہے نو مینز لینڈ پہ ہیں ہمارے پاس شاید کوئی اس طرح کا آئین ہے مگر آئین پہ عمل نہیں کرے قانون ہے مگر قانون پہ عمل نہیں کرے جمہوریت ہے مگر جمہوریت نہیں ہے آمریت ہے مگر آمریت نہیں ہے فستائیت ہے مگر فستائیت نہیں ہے یعنی کہ ہم نے ایک پورا پاکستان کو جو ہے ایک مغلوبہ بنا دیا ہے جس میں بہت ساری چیزیں گنجل گنجلک ہو گئی ہیں جس میں علج گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اب اس کو نکھیڑنے کے لیے اس کو الگ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سٹیپ بائے سٹیپ یا قدم بقدم جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑے گا تو اس کا پہلا سٹیپ کہاں سے شروع ہوگا میری ایک ناقص رائے میں وہ جوڈیشیری سے شروع ہوگا کیونکہ عدالت جب وہاں پہ انصاف جو ہے اس کے ترازو برابر ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو اس کا ایک سٹیپ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ قاضی فائزیسہ کی ڈگنٹی کے اوپر آنسٹی کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں ان کے اوپر جو بھی الزامات تھے وہ انہوں نے صاف کیے ہیں اب مختلف ججوں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں تو کیوں نہ ان کی سربراہی میں ایک کمیشن ہو لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا ابھی چیف جسس صاحب اس پہ کیا ری ایکٹ کریں گے ابھی عدالتوں کے اندر سے اس کے اوپر سے ایک معاملات جو ہے وہ سامنے آئیں گے مثلا کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوائے اسلامباد ہائی کوٹ کے سینئر ترین جو چیف جسس ہیں ان کے علاوہ جو ججز ہیں وہ پہلے چیف جسس سے ملے ہیں پھر وہ قاضی فائزیسہ سے آج ملے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ ظاہر ہے کہ اس کا فیڈبیک آئے گا پھر بارز آئیں گی پھر جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر سے ایک چیز آئے گی کہ یہ اس کا آگے کرنا کیا مگر یہ بہت ضروری ہے اور نہ صرف عدلیہ کے لیے ضروری ہے پہلے مرحلے میں وہیں سے یہ کام شروع ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ اور نہ صرف عدلیہ بلکہ فوج کے اندر بھی ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی طہارت جو ہے وہ ضروری ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ شروع ہو چکی ہے میڈیا کے اندر بھی طہارت کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہمارے ہاں بھی گھس بیٹھئے آئے اور وہ مختلف ایجنڈاز کو ٹو کرتے رہے تو اس کے اوپر بھی بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اسی طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے یہ جو ہم نائن الیون کہہ رہے ہیں جو کل بھی آرمی چیف جو ہیں وہ گئے ہیں آپ کے مختلف گیریزنز کے اندر جا رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جا کے بات کی ہے کل لہور میں انہوں نے بات کی ہے وہ کل گئے پاکستان جناہ ہاؤس میں بھی گئے وہاں پہ بھی سب کچھ دیکھا تو میرا خیال ہے اور جو پھر ایک کیٹیگوریکلی تیسری بار ریپیٹیشن میں یہ بات چوتھی بار انہوں نے کی ہے کہ اس معاملے کو نو مئی کے ہم کسی صورت جو ہے وہ فراموش نہیں کریں گے ہوا یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے جو بھی صورتحال تھی اس میں لوگوں کو جو سوفٹ ویر لگائے گئے تھے اس سسٹم کے لیے شاید نو مئی کو ایک پورے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو پاکستان کی جو آرمی ہے یا ملٹری ہے اس کے اندر بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جو جہاں پہ بیٹھا تھا اگر کوئی عدالتوں میں بیٹھا تھا تو اگر کوئی اس پورے سسٹم یا تبدیلی پروجیکٹ کے لوگ اور پھر وہ فوج کے اندر بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے وہ انفلوئنس کر رہے تھے اور ایک میں ابھی پڑھ رہی تھی اور میں آج میں نے مختلف جگہوں پہ حوالے بھی دیئے کہ پروفیسر حسن ابباس کی کتاب ہے The Returns of Taliban ضرور آپ پڑھئے گا اس میں وہ بڑے خوبصورتی سے انہوں نے انٹوڈکشن میں ہی وہ یہ بات لکھی ہے کہ کس طرح سے افغان طالبان نے کو کیا کس طرح سے انہوں نے اپنی پریزنس ٹو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شو کی اور اس کے بعد جو فائنینشل ان کا کرنچ تھا یا جو فائنینشل موٹیویشن تھی اس کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے فوجیوں کو جو ہے ان کے اندر ایک طرح سے ان کو خرید کے یا ان کو ایک پورے جو سب سے بڑی ایک پہلی وال ہوتی ہے اس کو کلیپس کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کابل تک پہنچے تو اس کو اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر بھی پہلے سوفٹ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو انفرچنیٹلی جو اسٹیبشمنٹ ہے وہ پہلے استعمال کرتی رہی ہے فیفت جنریشن وارفیر پہ ان لوگوں کے خلاف جو آئین جمہوریت اور آزادی اظہار کی بات کرتے تھے جنمنلی لیکن پھر وہی ہوا کہ وہ جو ان کے خلاف استعمال کیے گئے تھے انہوں نے پلٹ کے جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے سسٹم کو بلکہ پاکستان کی جوڈیشیری پاکستان کی فوج پاکستان کے آزاد میڈیا پاکستان کے اندر جتنے ادارے تھے ان کو ہی انہوں نے ایک وائرس کی طرح لگنا شروع کر دیا اور وہ گھیرنا شروع کر دیا تو ایسے لگتا ہے کہ نو مئی کو اصل میں یہ پلان تھا کہ آپ ایک طرح سے پاکستان فوج کے اندر جو آپ نے کچھ اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلانا شروع کی تھی کہ فوج جو ہے وہ تقسیم ہے اس کی فائل انڈ رینکس کے اندر جو تقسیم کی بات کی تھی وہاں سے وہ معاملہ شروع کیا اندر سے ہٹ کیا پھر بعد میں فائننشل کرنچ آیا تو پبلیکلی بھی وہ ایک اپنا نیرٹیف کو سیل کرنے میں کامیاب ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ ایسے لگتا ہے کہ جو نو مئی تھا اس کو وہ چاہتے تھے کہ نہ صرف یہ کہ وہ انسٹالیشنز وہ جو ایک علامتی چیزیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فوج کے اندر کی جو تقسیم ہے اس کو بھی سامنے جو ہے وہ لا کے دلیا کو پیغام دیا جائے کہ یہ ایک پرو عمران خان یا ایک پرو تحریک انصاف جو چیزیں ہیں وہ امرج ہو رہے ہیں یہ میرا انیلیسز ہے میں غلط ہو سکتی ہوں اس انیلیسز میں اور میں یہ بات ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو قرائن ہیں وہ اس بات کی گواہی ضرور دیتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ کس طرف جا رہے تھے اور اس کو روکنا کس حد تک ضروری تھا اس میں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر ہم مقدس گائے بناتے رہے عدلیہ کو بھی فوج کو بھی سب لوگوں کو لیکن یہ وقت آ گیا کہ اس میں فوج کے اندر بھی تحارت کا کام شروع ہو اور ان کے اندر شاید ایک ریالائزیشن امرج ہوئی ہے اللہ کرے کہ یہ قائم رہے اور آہستہ آہستہ وہ ایک اپنے اندر جو ہے وہ اپنی صفوں کے اندر موجود وہ سب لوگ جو کہ اپرچونس تھے جو کہ ایک خاص پروجیک کے اندر ابھی تک کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں عدلیہ کے اندر بھی ان سب کی ایک صفائی کا عمل شروع ہو اور آپ کا جو سوشل فیبرک چینج ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر وہ سوشل فیبرک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آنا شروع ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے ایک وقت آ چکا ہے ہر ادارہ پارلیمنٹ بھی جسے کہا جاتا ہے فوج بھی ریاست کے وہ اپنے اپنے اندر پہلے صفائی کریں اور اس کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ایک ایسے پاکستان کے ساتھ سامنے آئے جس کے اندر آئین قانون کی بالدستی ہو ہیومن رائٹس کی بالدستی ہو اور یہ سب چیزیں جو ہیں اسی طرف جا سکتی ہیں تو میرا یہ میرا ایک یقین ہے کہ اب جو صورتحال بنی ہے چیزیں شاید صحیح ڈائریکشن میں جائیں گی ہاں ایکانومی ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس ایکانومی کو بہتر کرنا گورننس کو بہتر کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری تو ہے ہی لیکن اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر کے عوام کو امید بھی دینا چاہیے کہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور بہتر ہوں گی تو اپنا بہت خیال رکھئے گا ہم اپنے تفسرے اور خبروں کے ساتھ آپ کے پاس آتے رہیں گے اللہ نے کے بعد